اسلام علیکم ناظرین اور دو پوائنٹ میں خوش آمدید پرگرام آپ کی ستارے میں میں ہوں آپ کی حوست زوفر شاہ نکوی اور پرگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرولوجر میں شامی صاحب شامی صاحب کا پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اور جلدی سے آپ کو آج کے پرگرام کے موضوعات بتا دیتے ہیں آج کے پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پرائز بانڈ جلدی سے نکالنے کے طریقوں میں اسٹرولوجی کا کیا رول ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ذائچہ میں ایسے کون سے یوگ ہیں جو آپ کو جلدی امیر بنا دیتے ہیں پھر دولت کا اس میں آزم کون سا ہے اس کے بعد پولٹیکل کوششن شامل کریں گے کیا پاکستان معاشی بہران سے نکل سکتا ہے اور اگر ہاں تو کب تک نکل سکتا ہے اس کے بعد آج کے پتھر کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پرگرام کے آخر حصے میں ہم شامل کریں گے آپ کے پوچھے گئے سوالات تو جی ناظرین پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ جو ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ کی سکرینز پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ایمیل ایڈرس نظر آ رہا ہوگا آپ وہاں پر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اب بٹھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف تو جی شامل صاحب پرائز بانڈ نکالنا کافی کامن ہو چکا ہے لوگ لیتے بھی ہیں پرائز بانڈ اور بڑے طریقے کار بھی وضع کر دیا گئے ہیں پرائز بانڈ خریدنے کے تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایسٹرولوجی کا کیا رول ہے علم ادادات کا کیا رول ہے جلدی سے پرائز بانڈ نکالنے کا لیکھیں پرائز بانڈ ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے آپ جلد امیر ہو سکتے ہیں ویسے تو ہمارے معاشرے میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ رات و رات امیر ہو جائے تو پرائز بانڈ اس کے لیکھ سورس ہے اور اس کو پرائز بانڈ خریدنے سے حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے قومی خزانے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو اس کے غلط طریقے ہیں اس کو تو ہم انکرج نہیں کریں گے اور جو جائز طریقے ہیں اس میں اسٹرولوجی کا استعمال کیا جائے اسٹرولوجی میں بیسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بینیفیشل یوگ کون سے بن رہے ہیں یعنی آپ کو فائدہ کے یوگ کون سے بن رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پانچویں گھر میں لکشمی یوگ بن رہا ہے یا گج کسری یوگ بن رہا ہے یا نوے گھر میں یا گیرمے گھر میں یہ یوگ بن رہے ہیں تو آپ کے پرائز بانڈ نکلنے کے جلدی امکانات ہو جاتا ہے اب اسٹرولوجی ہمیں یہ رینمی دیتی ہے کہ یہ یوگ ایکٹیویٹ کب ہوں گے اگر ہم اپنا ذہچہ کا تذیہ کروا کے ان یوگوں کی ایکٹیویشن کا ٹائم نوٹ کر لیں تو ہمارے پرائز بانڈ جلد نکل سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ علم و داد کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے قسمت لکی نمبر کے مطابق پرائز بانڈ خریدیں ہر شخص کا منفرد پرائز بانڈ کے نمبر ہوتا ہے اور اس کے لکی نمبر کے مطابق پرائز بانڈ خریدیں مخصوص ساتھ میں خریدیں اور ایک آپ کو خصوصی بات بتا دوں کہ جو انسان کی جائے پدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک مخصوص لکی سمت بھی مخصوص ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس سمت میں جا کے مخصوص ساتھ میں جا کے مخصوص وقت پر وہ پرائز بانڈ خریدیں تو انعام نکلنے کے زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں یہ اسی طرح یہ ہے جیسے قسمت کو مختلف آپ کے بند دروازے ہیں اور آپ نے نوک کرنا ہے اور جس طرف جس دروازے کے پیچھے آپ کی قسمت پشیدہ ہے اس کو آپ نوک کریں گے تو آپ جلدی کامی اب ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سے دروازے کو آپ کو پہلے نوک کرنا چاہیے کون سے کئی لوگوں کے بہن لاکھوں روپے کے پرائز بانڈ گھروں میں پڑھے ہو رہے ہیں بلکل ایسا یہ ہے اگر وہ اپنے قسمت کے مطابق خریدیں اپنے یوگ کے مطابق خریدیں اپنے زائچے کے نمبرز کے مطابق خریدیں تو وہ جنگ کی جلدی کسمت کھل سکتی ہے تو ہمیں اللہ تعالی نے جو علم دیا اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے بلکل اس کے علاوہ جلدی امیر ہونے والے کون سے یوگ ہوتے ہیں زائچے میں جو لوگوں کو بہت جلد امیر بنا جاتے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک فیلڈ میں یا کسی بھی جگہ پر سالوں سال محنت کر رہے ہوتے ہیں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ہونے ضروری ہے جو آپ کو جلدی امیر بنا دے دیکھیں اس میں پدائشی زائچے میں ہم دیکھتے ہیں نیلیسز کرتے ہیں تو کیندرہ کے یوگ ہم زیادہ سکتے ہیں جس میں مہا پنچ یوگ سب سے مشہور ہے اس میں آپ کا ملیوہ یوگ ہے ہنس یوگ ہے شاشا یوگ ہے بدرہ یوگ ہے اس کے علاوہ گج کستری یوگ اور مہا لکشمی یوگ یہ یوگ اگر آپ کے زائچے میں بن رہے ہوں تو آپ کو رات و رات امیر بن سکتے ہیں یا ایسے مواقعیں مل سکتے ہیں جس سے آپ کی ترقی کی گروت زیادہ ہو جائے اور ان کو بھی کوئی اکٹیویٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اکٹیویٹ کرنے کے بلکہ طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی یوگ کی ٹائمنگ کیا بن رہی ہے وہ یوگ آپ کیا ارلی ایج میں بن رہا ہے ارلی ایج میں تو آپ کو اتنا بینیفیٹ نہیں پہنچے کیونکہ آپ کے اگر آپ بچے ہیں تو آپ کو اتنی انرجی لیول نہیں ہوگا کہ آپ اس یوگ کو بینیفیٹ لے سکیں اگر آپ میڈل ایج میں بن رہا ہے تو زیادہ بینیفیٹ آپ کے انرجی بھی ہوگی آپ اس وقت آپ اپنی ایجوکیشن بھی مکمل کر چکے ہوں گے اور جب یہ یوگ ایکٹیویٹ ہوگا تو پھر ماشر میں آپ کی شنافت بھی بن جائے گے اور آپ کو ترقی کے موقع بھی ملیں گے تو ایک ٹائم کیلکولیشن ضروری ہے دوسرے اس کے بعد اس میں خصوصی دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے جو ذائچہ کے پانچویں گھر کے پانچویں گھر کے ستاروں کے اسم آزم پڑھیں اس ایسا چیز ہے ہاں جی میں دوسرا اسم آزم کی طرف یہ آ رہی تھی کہ دولت کا اسم آزم کون سا ہے اور کس اسم آزم کا ویٹ کرنے سے بھی آپ امیر ہو سکتے ہیں دیکھیں اسٹالوجی ہر چیز میں ہمیں رینمائی دیتی ہے اسم آزم کیا ہے بیسکلی ایک مقصود روحانی فرکنسی ہوتی ہے جس کو یہ ذریعہ آپ مسلسل پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ پر جلدی نازل ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت ہم پر نازل ہو رہی ہیں لیکن اس خصوصی طریقے سے اس کو ہم یہ کریں گے اس انرجی کو تو ہمیں زیادہ بینیفیڈ ہوگا اس میں خصوصی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پانچوان نوہ اور گیارویں گھر کے جو ستارے ہیں ان کا اسم آزم پڑھا جائے پانچوان گھر آپ کا قسمت کا ہوتا ہے نوہ گھر آپ کا لاب کا ہوتا ہے اور گیاروہ گھر جسے آپ کو حصول ہوتا ہے چیزوں کا تو یہ سیارے چیزوں کو کمبینیشن بنا کے پھر اس کا اسم آزم نکالا جاتا ہے تو اسے آپ کو زیادہ بینیفیٹ پہنچے گا ہر ذائچے کے حوالے سے لیدہ اسم آزم ہوتا ہے مختلف ہوگا اس کے آپ نام اپنی والدہ کے نام کی داد پڑھیں دادت کے مطابق پڑھیں اور پلس ان ذائچوں کی جو گھروں کی کیلکولیشن کو مطابق جب اسم آزم نکالے گا تو اس کی طاقت زیادہ بن جائے گی تو اس کے علاوہ جو اسم آزم ہے اسنڈنٹ پانچوان گھر اور نوہ گھر یہ آپ کا ترکون بن جائے گی تو ترکون کے ذائچے کا نکال کے اس کا حصول پڑھیں تو اس کی طاقت بہت زیادہ بن جائے گی اور بہت زیادہ بینیفیٹ پہنچیں گے تو اب بڑھتے ہم اپنے پولٹیکل سوال کی طرف کہ پاکستان معاشی بہران سے کب نکلے گا تو جی شامی صاحب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشی بہران ہے ملک میں اب سے نہیں ہے کافی ٹائم سے جواب بتایا تھے کہ وہ چالیس دن تک رہنا ہی رہنا ہے چالیس دن کے بعد حالات کچھ بدلیں گے تو اب بزرہ بتائیے گا کہ وہ چالیس دن گزر گئے ہیں یا ابھی بھی کچھ دن رہ گئے ہیں کب وہ معاشی حالات بدلنے کے جانسے نظر آ رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے برا وقت میں غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے نسل دن نسل چلتا ہے جیسے آپ نے آپ زیادہ قرضے لے لیے تو ان قرضوں کا بوجھ آپ کی نسل دن نسل بوجھ تک چلے گا بلکل ہے صحیح یہ تو نہیں ہو کہ آپ نے فوراں لیا اور فوراں یہ اگلی نسل بلکل کلیر ہو جائے گی یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ نے اس کا اثر آئندہ نسلوں تک ملکتا ہے اس کے پر انٹرسٹ بھی ساتھ لگ گیا انٹرسٹ بھی ڈیویل اپ ہوتا ہے کیونکہ پچھلے لوگوں نے اس کو واپس نہیں کیا انٹرسٹ بھی لگ کے اب اس ٹائم ہر بچہ بچہ مکروز ہے پاکستان کا اور انٹرسٹ واپس نہیں کیا بلکہ مزید سود لیا مزید قرض لیا اور قرض ہے قرض پھر آپ پوری قوم پرشانی کا شکار ہے اب اس معاملے کو گریجولی ہی اس کو سولف کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ٹائم کیلکولیشن زائچے میں ہے کمر کی دشاہ چل رہی زائچے میں تو ابھی اس کے لحاظ سے تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ٹائم پیریڈ اس کا اچھا ہے اور کمر آپ کے پاکستان زائچے میں آپ کے برج جوزہ میں بیٹھا ہوا سے سلسلی ہے برج جوزہ میں جو ہے کمر آپ کا ویک ہوتا ہے یہ اپنے پوزٹیو سائن میں نہیں بیٹھا ہوا سے سلسلی ہے تو ویدک اسٹالوجی کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا ٹائم دیروشن لمبا ہے اور کمر اس کم آپ کو بہران کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی انفرسکٹر بننا ہے آپ کی جو پالسیاں مالشی پالسیاں بننے ہیں ان کے اثرات آنے میں بھی آپ کو پانچ سے دس سال لگ سکتے ہیں بلکہ ویسے تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ جولائی جیسے بات چکا ہے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے ایمیف نے بھی کرس کو پروف کر دیا ہے ہمارے تو ان کا کہنا تھا کہ اب کافی حالات جولائی میں سٹیبل ہو جائیں گے لیکن ابھی آپ کا کہنا ہے کہ مزید بڑھیں گے میں نے جو پکچر دیکھتا ہوں زائچے کی تو میں ڈے بے ڈے نہیں دیکھتا بلکہ میں سالوں کے لحاظ سے آنے والی نسلوں کے حوالے سے بھی دیکھتا ہوں اور جو مجھے کرزے کے معاملات ہیں وہ اتنی جلدی سال ہوتے نظر نہیں آرہے ویسے بھی آپ فنانشلی آپ دیکھ لیں آپ کسی فنانشلی کنسلٹنٹ سے بھی مشورہ لے لیں تو آپ کہیں گے کتنی جلدی مسئلہ حال نہیں ہونے والا یعنی ابھی تھوڑا سا لانگ ڈریشن ہے اس کا سسلہ اور ابھی ہماری مجموعی قوم کو یکمشت اور یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو یہ پریشر آرہ اس کو فیس کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو پھر آئندہ اور مسائل شکار ہوں گے ملکل تو بڑھتے ہم آئے چوتھر سیگمنٹ کی طرف اور آج کے پتھر کو ڈسکس کرتے ہیں آج اس پتھر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پکھراج پکھراج پتھر کو ہم ڈسکس کریں گے تو شامی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کیا فوائد ہیں اس پتھر کے اور اس کے کیا نقصانات ہیں دیکھیں پکھراج ایک بڑا ہی سپیچل بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بینیفیشل سٹون بھی ہے بینیفیشل اس لحاظ سے اس کا تعلق جوپیٹر سے ہے تو جوپیٹر آپ کو مال و دولت کا ہے ستارہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوپیٹر اکیلہ اسی کے ذائچے میں اگر سٹرونگ ہو جائے اور اس کا ریزلڈ ملنا چکے ہو جائے تو باقی ستارے کمزور بھی ہیں تو آپ کو زندی گزر سکتی ہے اتنا سٹرونگ سٹارہ ہے کیونکہ اس میں دیکھیں جوپیٹر آپ کا گیان دیان مال و دولت ہر چیز کے لحاظ سے اس کا پوزیٹیف کی نرجی ملتی ہے اور یہ ہر چیز کو ایکسپینڈ کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے چیز ہے تو اب اگر آپ کے ذائچے میں کسی کا جوپیٹر سٹرونگ کرنا ہے ویسے تو اس کے جو برج بنتے ہیں برج کاؤس بنتے ہیں جو جوپیٹر سے لیٹیڈ ہے سسلا تو اس سے وہ لوگ پہن سکتے ہیں لیکن خصوصی طور پر ذائچے کی کلکولیشن کر کے پہننا چاہیے سسلا اور ذائچے کی طرف میں آنے لگی تھی کہ کون سے لوگ اس پتھر کو پہن سکتے ہیں دیکھیں اس میں میں پھر آپ کو بریف کر دوں کہ عام طور پر جو کتابوں جنتری میں پڑھتے ہیں کہ یہ مقصود برجہ اور ان کے سٹون یہ ہیں حالانکہ یہ بہت بلکل ہی غیر علمی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر ذائچے میں آپ کی جو پیٹر کی پوزیشن مختلف ہوگی کسی میں وہ پاور حالت میں ہیں کسی وہ وابال حالت میں ہیں کسی میں اس کی ڈگریس کام ہیں کسی میں زیادہ ہیں اور کسی وہ چھے آٹھ بار گھروں میں بیٹھا ہوا ہے کسی میں کہاں کس گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ سارے جو اس کا ریزرٹ اس کا آپ کو صحیح طرح جب تا انیلیسس نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو خصوی بات بتا دوں گا ہم سمجھتے ہیں جو پیٹر فیدہ ہی دیتا ہے جو پیٹر کا غلط جگہ پر بیٹھے گا تو وہ زہل سے زیادہ نقصان بچا سکتا ہے ظاہر ہے نیگٹیو اس میں جائے گا تو وہ نیگٹیویٹی کو بھی مرٹیپلائی کر دے گا آپ کی گروت کو روک دے گا آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گا اس لحاظ سے تو عام طور پر سوچتے ہیں کہ جو اچھا سیارہ ہمیشہ اچھا ہی فیدہ دے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اصل چیز زائجے میں اس دوستارے کی پلیسمنٹ ہے تو پلیسمنٹ کو فالو کرنا چاہیے اس کے مطابق پہننا چاہیے اور اس کی اصل اور نقل کی کیا پہچان ہے اگر کسی نے پہچاننا ہو اس کو اپنی نارمل آنک سے یوزیل نیکڈ آئے سے تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں میں سب سے زیادہ ریکمینڈ کروں گا لیپورٹری ٹیسٹنگ کی لیکن یہ فیسلیٹی آم اویلیبل نہیں ہے تو کچھ میں شورٹ ٹپس آپ کو بتایتا ہوں جسے آپ عام شخص دیکھ سکتا ہے ایک تو یہ کہ جو اصل پکھراج ہوگا اس کی شائننگ بہت زیادہ ہوگی شائننگ بہت زیادہ ہوگی بزار سے جو آپ لیتے ہیں اس میں مختلف کولٹس کے ملتے ہیں آپ کو پلاسٹک بھی شیشہ بھی ملتے ہیں لیکن ایک نشانی آپ کو بتاتے ہوں اس کو آپ ایک رات کے لیے دودھ میں ڈبو دیں یعنی یہ آپ نے نورمال حاصل دیکھا اس کی چمک ہے دودھ میں ڈبویا تو اگر اس کی چمک کم ہوگی تو وہ فیک ہوگا اگر اس کی چمک جو اس طرح برقرار رہی تو وہ پھر ریال ہوگا یہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بکھراج کو پہننے سے پہلے اس کے بعد شامل کرتے ہیں ہم آج کے سوالات آج کا سوال جو ہمیں ایک سارف نے پوچھا ہے وہ ڈپریشن کے مطالق پوچھا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بڑے کم عمری میں کاروبار شروع کیا اور ان کو ہمیشہ کاروبار میں ترقی ہو لیکن کچھ عرصے سے ان کا سارف کاروبار نقصان میں جا رہا ہے بلکل ان کا کاروبار بلکل ٹھا پوچھ چک ہے ان کا کہنا تھا اور کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہی ہوتا ہے جس طرح سے بہت ڈپریشن کا شکار ہے اور اس قدر ڈپریشن کا شکار ہے کہ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا نہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں اور اس قدر وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے تو ہم سب پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ذائچہ دیکھ کے ہم انہیں اس کا حال بتائیں دیکھیں میں ان کا ذائچہ تفصیلی چک کیا اور اس میں جو اپنی ڈیٹو پر فوروڈ کی تھی اس کے لحاظ سے اس میں کچھ منفی یوگ بن رہے ہیں ایک تو ان کے ذائچے میں یوگ بھی کہتے ہیں اس کو دوش بھی کہتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب مون آپ کے ایسے گھروں میں آج ہے جس کے رائٹ اور لیفٹ جو ہیں ہاؤسز خالی ہوں ان میں کوئی پلانٹس نہ موجود ہوں تو ایسا شخص تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے یعنی مون کیا آپ کا من ہے دل ہے آپ کا یہ چیز ہے جب آپ کے آس پاس ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو آپ کے کیرنگ ہوگا آپ کو خیال رکھنے والے ہوں تو آپ بالکل زندگی میں تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اور پھر زندگی میں آپ فیصلے بھی خود کریں گے رسین میکنگ بھی کریں گے جب آپ کو تجربہ ایکسپرینس نہیں ہوگا تو آپ غلط فیصلے بھی کریں گے اور غلط فیصلے کے روشن میں جب آپ یہ ایسے بزنس وغیرہ چیز کریں گے تو اس میں لاؤس ہوگا اور اس کا پھر سیٹ بیک یہ ہوگا کہ آپ بالکل تنہائی ہو جائیں گے کہ میں نے جو کامیاب لینی تھی وہ بھی نہیں مجھے ملی انزائیٹی کے انزائیٹی مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کے ذائچہ میں قیم درم یوگ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے خصوصی طور پر اس کی ریمیڈیز کریں اس کی ریمیڈیز ان کو اب ہم نے کیا حل سجیسٹ کرنا ہے ایک تو سب سے پہلے حل سجیسٹ یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا شوشل ہونا پڑے گا اپنے جو ان کے اپنے بانڈری بنائی ہے وہ اس کو توڑنا پڑے گا اور سیلف انرجی کو ہائیلیٹ کرنا پڑے گا دوسری اہم چیز یہ کمر کی ریمیڈیز کرنی پڑے گی مون کی ریمیڈیز کریں جو مون کو کم سٹونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کمر سے بنی چیزیں استعمال کریں اس کو سٹونگ استعمال کر سکتے ہیں ہجر کمر سٹونگ کر سکتے ہیں مون سٹونگ جسم کہتے ہیں وہ مون کو سٹونگ کرے گا اس کے علاوہ مون سے بنی چیزیں جیسے آپ کا دودھ ہے دیں ہے کیلشن کی چیزیں کو استعمال کریں کیونکہ دودھ سارا جتنی بھی فارمیشن ہے وہ کمر سے لیٹیڈ ہے اس کے علاوہ صفید رنگ کی کپڑے استعمال کریں اور اچھے روحانی لوگوں میں بیٹھیں اپنی صحبت میں روحانی لوگوں کی صحبت استعمال کریں تو ان کو نرجی بوسٹ ملے گی جو کہ اس بریکڈاؤن سے وہ باہر نکل سکیں گے اور اپنے اس خول کو آپ نے خود ہی توڑنے اور کیونکہ یہ آپ کے بالکل سیلف پاور ہوتی ہے اس کو اوورکم کرنے کی باقی جواب اپنا پہلا خول توڑیں گے تو یقیناً آپ کے لئے رستیں بنتا چلے جائیں گے اس کے بعد ایک اور ساری فرم سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا تھا جس کے بعد ان کو پتا چلا ہے کہ ان پر کالا جادو کیا گیا تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جادو کو ایک توڑ بتا دیں اور وہ جادو کس لیے کیا گیا اور ان کے کیا کیا نقصانات ان پر ہونے والے ہیں دیکھیں پہلے تو جادو کی جو سمٹم سمجھ سے سمجھ لینے چاہیے کہ عام دور پہ بعض اوقات جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو جادو کو زمرے میں لے آتے ہیں جادو کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پہ نیگریب انرجی ایفیکٹ آتی تو آپ کا نظام حضم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے مین مرکز آپ کا جب خوراک آپ کو حضم نہیں ہوگی خوراک نے آپ کو پورے باڈری کو سرکولیٹ کرنے ہے اسی سے خون نے انرجی لینی سب چیز لینی ہارمون ساری چیزیں ایکٹیویٹ کرنی ہے جب وہ چیز سٹرونگ نہیں ہوگی انرجی کا آپ کا ذریعہ ہی ہے انرجی کا منبہ ہی ہے جو آپ کا سورس آف انرجی ہے آپ نے کھانا کھایا آپ کو فوراں بعد بار آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے آپ کو خوراک حضم نہیں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی اسی سے کندوں پہ بوجھ آ رہا ہے اس کے بعد اسابی دباؤ پہ آئے گا اسی سے کندوں پہ بوجھ آ رہا ہے تھوڑا چیز دوائی کھاتے ہیں ٹھیک ہوں پھر دوبارہ انہوں شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے اس کے کاموں میں رکاوٹ ہاتی ہے طبیعت میں بچینی چچڑا پانز زیادہ پیدا ہوتا ہے اور ہر بندے سے بندہ اُلشتا ہے بلا وجہ بلکل بات کچھ بھی نہیں ہوتی اگر ہم بات کو سمجھیں تو بات کچھ ہوتی اور سمجھ کچھ آتی ہے چچڑا پانز زیادہ سے بلا وجہ کریتی ہے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تو یہ کچھ فنڈیمنٹل نامتے ہیں جادو کی اس کے علاوہ جو ضروری ہے کہ جادو کی ریمیڈیز کرنے کے لیے خوصی طور پر کے ذائچہ کی انڈیکیشن اس میں انیلیسز کروائیں کہ بعض وقت سیٹرن کی پوزیشن بھی نیگٹیب ہوئی ہوتی ہے سار ستی بھی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ سار ستی کے دروں میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جادو کی نیگٹی نچی بھی افیکٹ ہو جاتی ہے جن لوگوں پر سار ستی چلتی ہے یا زہر کا ڈھہیا چلتا ہے ان پر کال علم کے سرات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو خوصی طور پر ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپنا یہ سورج یاسن کی پانی پر دم کر کے پانی کو استعمال کریں اس کے علاوہ لوہ شفاہ استعمال کریں پانی پر اس کو پانی شاید میں ڈال کے استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی انشاءاللہ تو جی ناظرین اس کے ساتھ ہمارا پرگرام پڑھتا ہے اپنے اختتام کے جانب ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کے سکرینز پر آپ کو کانٹیک نمبر اور ایمیل ایڈریس منشن ہے اگر آپ ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کانفیڈینشیلیٹی مینٹین رکھوانا جاتے ہیں تو آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارا پرگرام پہنچتا ہے اپنے بقاعدہ اختتام کو مجھے اور شامی صاحب کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور دلچسپ پرگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ